تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسان کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد وععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ الصلاة والسلام علی کا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آل کواس حابی کا یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل حسب معمول سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ آپ کو پلیٹ فارم فرام کرتا ہے مالی حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں ٹریٹ کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے تجارت کے حوالے سے سنعتی معاملات کے حوالے سے بالخصوص جو کہلیں آپ جس میں مالیات انوالو ہوتی ہے اور آپ کا پیسہ انوالو ہوتا ہے ایسٹس انوالو ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر شرع رہنمائی آپ کو مل جائے اور وہ شرع رہنمائی مستند بھی ہو تو الحمدللہ عز و جل احکام تجارت اسی لیے ہے ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی از غرط تاری مدنی مددز اللہ العالی جو کہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات کے شرع جوابات دیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو رہنمائی فرام کریں گے درود پاک کی فضیرہ شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی قول شامل کرتے ہیں سوال شامل کرتے ہیں اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری ہوتا جی سوال احمد بات کر رہا ہوں باون پور سے میرا سوال ہے میں نے ایک دوست اس حسنہ شروع کیا تھا اور اس کو کچھ امونٹ دی تھی میں نے اس کو یہی کہا تھا میں نے کہا یار آپ میں تو ایک ملازم ہوں میں تو ٹھیک ہے اپنی وہ کر رہا ہوں لیکن آپ کا سسطم صحیح ہو جائے میں تو اس نیئے سے اس کو پیسے دیئے تھے تو اس بندے نے کیا کیا ہے کہ پہلے مینے تو ٹھیک ہے میں نے اس کو چیک کیا ٹھیک ہے اس نے حساب دیا کہ ٹھیک ہے ایسے کرتے ہیں کہ اس نے حاصل میں یہ کہا کہ یار جتاں نقصان ہو گیا ہے میں نے کہا چلو یار کہ جتاں نقصان ہو گیا ہے تو اپنا وہ کر لے جو نقصان ہوئا ہے وہ کار کے اپنے پیسے مجھے میرے پیسے مجھے وقت کر دوں جیتے ہیں وہ کہتا ہے جیسے میرے پاس آ جائیں گے وہ چیز میں آپ کو وقت کر دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے جو باگ کی پیسے بچے تھے اس نے ان تیسوں سے کوئی چیز شریف کی آگے اس نے اپنا سسٹم شروع کر دیا وہی کام شروع کر دیا اور ان سے وہ پرافٹ وہ کر رہا ہے یعنی کہ اس ٹھیک ہے ہم نے دو سال چلایا تو مجھے اس نے نقصان دکھایا ابھی وہ ایک سال ہو گیا وہ چلا رہا ہے وہ کہتا ہے مجھے دو لاس یا دائی لاس یا پیسے فائدہ ہو گیا میں نے کہا یہی کام تو پہلے میرے ساتھ کر رہا تھا تو نے مجھے نقصان کر رہا ہے ابھی تو وہ کر رہا ہے اس معاملے میں ابھی میں اس کو کیا کرنے کیا سکتا ہوں ٹھیک ہے جی سوال آپ کا یہ بنا کہ آپ نے رقم انویسٹ کری تھی اور اب پرافٹ تو ملنا دور کی بات ہے اصل رقم دوپتی ہوئی میں اسے سو رہی ہوں اسے اب کیا کیا جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء ابن السلیم اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معاشرے کے اندر ایک توتہ نقصان حادثاتی طور پر یہ بھی ہوتا ہے لیکن اس پاس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ جان بھوج کر پری پلین فرات اس کے بڑے واقعات ہیں چند دن پہلے میں سفر میں تھا ایک کاروباری شخص ملاقات ہوئی جی وہ بتانے لگے کہ جی میں نے کسی کو کام کروا کے دیا کچھ مشینیں ڈلوا کے دیں اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے جن کو ڈلوا کے دیں پارٹنرشپ کی بنیاد پر ان کو نفع دینا روک دیا اور جو کچھ نفع ہوتا رہا اس سے کسی اور شہر میں اسی طرح کا مشینیں ڈلوا کے اپنی پارٹنرشپ کر لی اور ٹھیک ہے ان کے ساتھ جو پارٹنرشپ کی تھی اس کو برکار رکھتے اس کو لے کے چلتے جیانت کا مزارہ کرتے برکت نہیں ملتی لیکن یہاں سے چیٹ کیا یہاں نفع دینا بند کیا انسان شکیا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے پھر کسی اور کے ساتھ پارٹنرشپ اور بھی کر لی اب سلطیال یہ ایک روڑ پر ہے وہ بھی نقصان یہ بھی نقصان اس سے دیکھنے سے بہت سارے واقعات بہت سارے واقعات ہر دوسرے تیسرے فرد کو دیکھیں انویسمنٹ کرنے والے کو بیچارہ رونا رونا ہوتا پنجاب جانا ہوا تو یہاں اسی شہر میں میں آٹھ دس مئنے پہلے پہ گیا تھا ایک صاحب نے کچھ مسائل پوچھے ہم اس سے تو اتفاق سے مجھے یاد آیا کہ بھئی وہ اس نے مسائل پوچھے تو وہ کہاں اندار کہلیں گے جی اس کا مت پوچھیں آپ تو وہ کسی ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے تو میں نے تو اس کو اجازت نہیں دی کہ بھئی اس طرح تو پارٹنرشپ نہیں ہوتی جو انداز انہوں نے بتایا جو انداز تھا اور جو سب چیزے تھی پتہ چلا کہ کوئی تیس کروڑ کا فراد ہوا ہے اللہ تیس کروڑ کا فراد ہوا ہے وعنی بڑا شہر بھی نہیں ہے ان مانوں fulfilling بڑا شہر بھی نہیں ہے اور فراد بھی ایسے انداز پر ہوا ہے کہ میں یوں نہیں بتا رہا کہ کوئی چیٹنگ کرنے والا جنروں کو سیکھ کے اپلائی نہ کر لے ایسے انداز ایک بلکل انوکھے انداز پر ہوا ہے بلکل انوکھا انداز ایتنے طریقے جو فراد کے ایجاد ہو رہے ہیں تو خیر ہمیں یہ تو نہیں پڑا تھا اس کا کوئی انجام فراد پر پہنچے گا لیکن ہمیں تو کلام طریقہ کار پر تھا جس طریقہ کار سے وہ کاروبار کرنا چاہ رہے تھے وہ شریعت کے حصول الظوابط کے مطابق پورے نہیں اترتے تھے تو یوں ان کے ساتھ جو ہوا ہے سائل محترم کے ساتھ جو تفصیلات انہوں نے بتائی ہیں اگر وہ سچائی پر مشتمل ہیں اگر وہ حقیقت پر مشتمل ہیں تو کھلی برد دیانتی ہے یہ اور پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ خیرنت کا برطاو کرنا اللہ تعالی نے جو روزی روزگار کا موقع فرام کیا اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے چیٹنگ کرنا یہ تو حالہ دردی کینا شکری ہے اپنے طور پر تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی ہشیاری ہے یہی تو فائدہ اٹھانا ہے کہ کسی اور سے انویسمنٹ کرائی پارٹنرشپ جو ہے جمعائی اور جب کاروبار چل پڑا یا انکم ہوئی یا مال کے اوپر تصرف ہوا ان کا اختیار مل گیا کہ ہاں جی اب جیسے چاہے اس رقم کو استعمال کریں تو انہوں نے شفٹ کر دی کہیں اور یہ تو مارکٹ میں مطلب بڑی اکل مندی تصور کی جاتی ہے اصل میں اکل مندی نہیں ہے ڈیڑھ اشاری ہے ڈیڑھ اشاری ہے یہ کوئی بس کو اکل مندی نہیں کہتا حلال طریقے سے روزگار کمانے کو حوث کا شکار نہ ہونے کو سب اکل مندی کہتے ہیں یہ حوث کا شکار ہونا ہے پیسہ آ جائے جانسا بھی آنا ہے اور ایسے لوگ بہت جلد ہی سبق سیکھ لیتے ہیں اب مفصف دو پارٹیاں ہوئی نا ایک تو وہ ہے جس نے فراڈ کیا اور ان کا جو بھی رقم تھی یا جو انویسمنٹ تھی یا جو ایسٹ سے اس پہ نجائز تسلط اور قبضہ کیا غلط استعمال کیا ایک وہ ہو گیا ایک ہی ہوگا یعنی ایک ظالم ہو گیا گویا کہ کہیں اگر اور دوسرا مذہب ہوگا ان دونوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا لا محالہ جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق دیا جائے گا عدل کا معنی کیا ہے اعتاؤ کل لازی حق ان حقہ ہو صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنا عدل ہے ٹھیک ہے تو جو پیسے ان کے بنتیں ہیں وہ واپس کریں گے کاروبار کلوز کریں ٹھیک ہے اور ان کے جو بھی اماؤنٹ ہے وہ ادا کریں یہ نہیں ہے کہ جناب اس اماؤنٹ کو لے کر کہیں اور کاروبار کیا جا رہے ہیں ٹھیک ہے ظلم یہی تو ہے مفتیب یہ جو بیچارے ان کو ایسیٹ تو آپ نے بتایا کہ جو بھی ان کی رقم یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو ملنی چاہیے واپس لیکن جو تاخیر ہو رہی ہے پہلے تو دیکھیں بک منٹن ہوگی کہ معاملات ہوئے کیا ہیں ٹھیک ہے کتنا نقصان ہے کتنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ ظالم کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو دیکھا یہ جائے گا کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اس پر ڈیو ہیں جو اس کو دینا ہے ٹھیک ہے جو بنتی ہیں واقعی طرح کچھ چیزیں ممکن ایسی ہوں گے کہ اس کے اوپر نہیں بنیں گی ٹھیک ہے پہلے تو حساب کتاب کیا جائے گا ٹھیک ہے مقصد برو جی جو ظالم جو ہے ظالم شخص جو ہے یہ دنیا میں بیچارہ اپنے بیچارہ کوئی یا کیا کوئی اپنے طور پر جو بھی یہ اس نے کر لیا اور یہ بج بھی نکل گیا بحثیت مسلمان تم یہی کہیں گے کہ یہ ان معنی میں بیچارہ ہے کہ آخرت کی رسوائی پر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے جی تو اب یہ گناہگار ہوگا یہ جواب دے ہوگا شدید گناہگار ہے ٹھیک ہے لب کبیرہ گناہ کا مرتبط ہے بھئی ہے مصدر ہم پر کاؤز ہیں لیکن ابھی آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا میں چاروں اس پر تھوڑی سی رہنمائی ہو جائے آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے کسی کے ساتھ ظلم ہوئے جو بات میں سمجھ سکوں تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ آگے ظلم کرے اور ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں میں نے جملہ کہا ہے ظالم کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ظالم کے ساتھ بھی ظلم نہیں ہوئے کس نے چوری کیے ڈکیٹی کیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو گولی مار دی جائے ٹھیک ہے جیسا جرم ہے ویسی سزا جاکموں کو جلا دیتے ہیں مار دیتے ہیں جان سے کوئی اور کسی نے جرم کا اعتقاب کیا ہے تو اس جرم کے پتہ بھی اس کو سزا دی جائے گی ٹھیک جس کو سزا دینے کے اختیار ہے وہ سزا دے گا اس کو ٹھیک تو بعض اوقات جو ہے وہ تیش زیادہ ہوتا ہے اور عدل اور انصاف کو جو دامن ہے وہ پھر ہاتھوں میں نہیں رہتا ٹھیک یہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہمیں بہرحال عدل و انصاف کا دامن بھی ہاتھ میں رکھنا ہے اللہ ہمارے حقوق کا بھی تحفظ فرمائے اور جو ہے ظالموں کو بھی ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی کال دیجئے دیکھیں چیز میں تو تغیر واقع ہو چکا ہے آپ وہ چیز سالم نہیں رہی وہ چیز سلامت نہیں رہی جس انداز پر وہ بچی گئی تھی تو اب مثال کے طور پر کسی کو اپنے مکان میں سریعہ ڈالنا ہو جی تو وہ تو نہیں ڈالے گئے انٹرکڑوں کو تو پورے سائز کا سریعہ مانگے گا تو یوں آپ جو ہے اس کے لینے کے پابند نہیں ہیں کہ جناب یہ بندہ لے آیا اٹھا کر اور آپ لینے کے پابند ہو کوئی شریع سا حکم ہو ایسا نہیں ہے آپ اس کو ریجٹ کر لیں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے پرانے ڈیل کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے ایک نئی ڈیل ہم کر لیتے ہیں اتنے پیسے ہم دیں گے چاہیے تو آپ ہمیں بیج دیں نہیں چاہیے تو نہ بیجیں بعض اوقات کاروباری صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ کوئی پارٹی ہوتی ہے بھی سال کے طور پر کوئی کنسٹریکشن کا کام کرتا ہے وہ اچھا بیلڈر ہے اور اس کے پروجیکٹ پورے سال ہی رن کرتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں وہ کسی ایک سے سریعہ اٹھاتا ہے تو جس سے اٹھا رہا ہے نا یہ مال وہ چاہتا ہے میری یہ پارٹی ضائع نہ ہو کسی اور کے پاس نہ جائے تو اس سرکل میں بعض اوقات ہی ہوتا ہے کہ وہ سریعہ جس نے اٹھایا ہے ایک مثال دے رہا ہوں سریعہ کی بات آئیے تو اس کی مثال کرو تو سریعہ اٹھایا ہے اب وہ زیادتی کے طور پر ہی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے تو تمہیں واپس لینا ہوگا اب جو دکاندار ہے جو سریعہ بیچنے والا اس سے پتہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن وہ یوں سمجھ کے واپس لے لیتا ہے کہ کاروباری سرکل ہے اور ظاہر سی بات ہے اس سے میں سالوں سے کام کر رہا ہوں آگے بھی کام کر رہا ہے اگر میں نے واپس نہیں لیا تو پارٹی ٹوٹ جائے گی دیکھیں جب رضا مندی ہے کسی کی طریقے سے ہو گئی تو تو اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی نا ٹھیک ہے یعنی عام طور پر چیزیں واپس تو لے لی جاتی ہیں صحیح کوئی پکا گاک ہے کوئی قریب ارشدار ہے دوست ہے واپس لینا کا سسلہ تو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ جناب اس پر استحقاق ہے یا نہیں لازمی طور پر لے ہی لے ہم نے وہ بات ارس کی ہے ٹھیک اگلی کونتے چیز اس کے ساتھ پر پوال یہ ہے کہ بعض الیکٹریشنٹ نے اپنے دکان پر لکھا ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز چیک کرنے بھی پچاس روپے فیٹ ہوگی پھر اگر وہ بنوائیں تو اس کا رکھ سے خرچہ بکھا دیتے ہیں اور پچاس روپے چارج نہیں کیا جاتے اور اگر نہ بنوائیں تو اپنے چارج کرتے ہیں اور وہ پھر کلی لگا کر واپس دے دیتے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے ٹھیک ہے دیکھئے چیز کھولنے کے اور چیز جو ہے وہ دیکھنے کے چیک کرنے کے وقت بھی صرف ہوتا ہے اور آلات بھی صرف ہوتے ہیں ملازمین رکھے ہوتے ہیں ان کا بھی وقت لگتا ہے ان کو سلد دی جاری ہوتی ہے تو بڑا اچھا طریقہ یہ تو کہ انہوں نے کہا دیا جناب اس چیز کو چیک کرنے کے اتنے پیسے ہیں چیک کرنا بھی ایک کام ہے عاملی طور پر ایک کام ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میکینک جو ہوتے ہیں جی ان کو جا کے بندہ چیک کروڑا ہے طب یہ کیا خرابی ہے جی اور میں نے تو نہیں دکھا کہ کوئی میکینک پیسے لیتا ہو لیکن کچھ ادارے ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کی گاڑی کو باقردہ کربیوٹرائز چیک کریں گے اور سارے چیزیں آپ کو پیپر پر لکھ کر دیں گے بڑی بھاری فیس ہوتی ہیں ان کی جی تو ان کا جو کام ہے بلکل ایسا کام جس پر موزہ لیا جا سکتا ہے وہ جو ہے فائل ڈھونڈ لیتا ہے بس فائل ڈھونڈ لیتا ہے اس میں کیا پوزیشن ہے اس سے پہلے یہ ڈاکٹر ہے جی وہ طالب پیسے لیتا ہے پیسے لیتا ہے نا جی لے رہا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو دیکھنے کے پیسے لیے ہیں جی جی بالکل اسی تو یہ بچالہ جو میکینک بیٹھا ہوئا اس کا بھی حق ہے یہ بکتے کر کے لے رہا ہے کوئی شریک خرابی اس میں نہیں ہے اب رہی بات یہ کہ اگر اس سے کام کروا ہو تو وہ پیسے نہیں لیتا یہ اس کے طرف ہے بر اور احسان ہے اس کی طرف سے کہ وہ پیسے چھوڑ دیتا ہے ورنہ تو پیسے لے سکتا تھا ٹھیک اگلی کال دیجئے میں سوال یہ کہ کمپنی والے آج کل جو مارک میں شرف دسپلک کے پیسے دیتے ہیں ایک ماہ کے دو ہزار ایک ماہ کے دین ہزار ایک ماہ کے ہزار روپے اور یہ ایگیمنٹ کرتے ہیں سارا سال ہم ہمارا مال چلائیں گے اور اس میں آپ کسی کمپنی کا مال نہیں لگائیں گے اس میں یہ باؤنڈ کرتے ہیں کہ آپ تین شرف پانچ شرف یا چھے شرف دے دیجئے آپ کو منتلی دو ہزار یا تین ہزار یا ایک ہزار دے دیں گے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں سود کا تو کچھ ہے یا نہیں شزاک اللہ خیر وائے یہ مارٹ والے ہیں یہ مارٹ والے ہوئے نا ٹھیک ہے ان کا سپرسٹور ترز کی جو نے دکان ہے کوئی ماملہ یہ ہے کہ ہم نے جو مثال دی تھی ایک موقع پر وہ تو یہ تھی کمپنی کے وہاں پر آپ خود چیز بیچ رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سپرسٹورز پر کمپنی کے اپنے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ شرف یا پوشن لے کر اپنی چیز بیچ رہے ہوتے ہیں وہ وہ مہموی طور پر جو دیکھا گیا ہے یہاں پر بھی ایک آج جگہ باہر بھی جو دیکھا ہے تو وہ کھڑے وہ ہوتے ہیں ایکسپلینیشن دینے کے لیے اپنی پروڈیٹ کی پر میں ارز کرتا ہوں اندرونے کھانا جو ہے بل بھی الگ بن رہا ہوتا ہے انٹری ہوگی نا یہ فلاں کمپنی کے پروڈکٹس ہیں اب وہ کمپنی جب بل بنیں گے سارے تو اس کمپنی کے پروڈکٹس الگ ہو جائیں گی ٹھیک آفٹویر کے ذریعے الگ ہو رہا ہے الگ ہو جائیں گی اور یہ ہوگا کہ جناب اس کمپنی کی اتنی چیزیں بیچی گئیں اتنی آئیں تھی اور جو شلف اس کمپنی نے کرایہ پر لی تھی اس کا ان سے پیسہ لے لیں گے ٹھیک سارا مال ان کا انویسمنٹ ان کی ٹھیک افراد دوان کے کھڑے ہوئے اور اب جو کرایہ بنتا ہے اس جگہ کا اس ہیریہ کا اس سپر سٹور میں سے چھوٹے سیصے کا وہ کرایہ لینا درست ہوگا ٹھیک یہ تو ابھی اوکل ایک اصول و قواعد جو اشریعت مطارہ کے ہیں اس کے مطابق صورتہ چاہیے اوپن صورتحال ہو چاہیے پوشید ہو جسے آپ نے فرمائے اندرون نے کھانا ہے ٹھیک دوسری صورتحال یہ ہے کہ انویسمنٹ دکاندار کی ٹھیک ٹھیک مال دکاندار کا صحیح کمپنی صرف کہتی ہے جی میرا جو مال ہے نا ہماری جو کمپنی کا مال ہے یہ آپ یہاں فرنٹ پر رکھیں ٹھیک اس شلف میں رکھیں گے ہاں ٹھیک چلو اگر وہ کہتی ہے رکھو اور یہ محبت پر رکھ دیتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی آریج نہیں ہے صحیح اب وہی کہتی ہے ہم اس بات کے پیسے بھی دیں گے ٹھیک ہے ایک کمپنی تو اپنا مال بیچ کے فارغ ہو گئی صحیح سودا پہلی ہو چکا سودا ہو چکا اس نے اپنے پیسے لے لیے یا بعد میں لینے ایک الگ صورتحال ہے وہ اب یہ کہے کہ جی یہ مال یہاں رکھو تم اپنا مال یہاں رکھو تو اس شخص نے اس کمپنی کے لیے تو کوئی کام کیا ہی نہیں ہے صحیح بل واسطہ تو کیا ہے براہ راست تو کوئی کام نہیں کیا ابھی جو پیسے مل رہے ہیں ایک مشورہ ماننے کے مل رہے ہیں گویا کے مشورہ ماننے کے بھی نہیں مل رہے ہیں کمپنی کا ایک بل واسطہ مفاد ہے صرف ٹھیک ہے تو یہ کوئی ایسی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پر معاوضہ بنتا ہو ٹھیک ہے اور مارٹ والا جو ہے معاوضہ کا مستحق ہوتا ہو یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی کام کے اندر اور تفسیر ہو جدہ گانا اور جدہ گانا جو ہے کوئی اور شک ہو تو ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے آپ مزید تفسیر بتا کر ہم نے آپ کو دونے صورتیں بیان کر دی اس کے علاوہ جو صورتیں ہوتی ہیں اگر وہ اختیار کریں گے تو ہم تو جائز کہیں گے تو اس میں آج نہیں ہوگا لیکن مارٹ وغیرہ میں تو احساب مشکل ہے احسابتا ہو ٹھیک اگلی کال دیجئے میں نے ایک آدمی سے گاڑی خریدی آدھے پیسٹ کو دے دی ہے اس نے بولا بغایا پیسٹ دو اور کاغذ لو اب وہ نہ کاغذ دے رہا ہے نہ پیسٹ دے رہا ہے اس مسلم بہت پرشانی ہے اور گاڑی جو ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے گاڑی خریدی آدھے پیمنٹ کر دی تھی آدھے کرنی تھی اب ہم کہہ رہے ہیں کہ آدھے پیمنٹ بکیا جو ہے وہ لوڈ ڈاکومنٹس دو تو وہ بات ہی نہیں کر رہا ہے نہ پیمنٹ لے رہا ہے نہ ڈاکومنٹس دے رہا ہے اور جو ہے گاڑی ان کے قبضے میں یہ تو زیادتی ہے نا کہ ایک آدمی کے پاس جو ہے وہ گاڑی بھی آ چکی ہے پیسے بھی وہ دینے کے لئے تیار ہے آدھے دے بھی چکا ہے معایدہ ہو چکا ہے تو اب اس معایدے کی تکمیل بھی ضروری ہے ٹھیک ہے جو پیسے رہ گئے تھے جو کاغذات رہ گئے تھے دو طرفات عبادلہ ہونا ضروری ہے اور آپس میں افہام و تفہیم کے ساتھ کام لیا جائے نہ تو لڑا جگڑا کیا جائے نہ ہی کسی پر زیادتی کی جائے اس سے اگر وہ رقم نہیں لے رہا اور ڈاکومنٹس نہیں دے رہا جو بیچنے والا ہے تو اب یہ کیا کریں بیچارے گاڑی یہ کام کی نہیں ہے کیونکہ وہ تو شہر سے باہر لے جانا اس کا دشپار شہر میں بھی چلانا مشکل بیچنا مشکل مشکل کیا بیچ نہیں سکتے کانونی طور پر آدھی قیمت کوئی کم نہیں ہوتی آدھی رقم کم نہیں ہوتی اللہ محلہ آپ قاضیتہ تو دے گا ہو سکتا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مجبور ہو کہ گاڑی واپس دیں اور اپنی آدھی رقم لے گاڑے تو یہ استعمال کریں گے کیونکہ انہوں نے خریدی ہے یہ اس کے مالک ہو چکے ہیں پیشہ جنہی کے لیے پھر تیار ہیں گاڑے استعمال کرتے رہیں اگلی کال دیجئے مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے اگر کوئی دکاندار سو روپے میں چیز خریدتا ہے ادھار پر اسی دکان کا ملازم وہی چیز اپنی پیسوں سے نبر پہ میں خرید کر اسی دکاندار کو سو روپے میں دے تو یہ کیسا ہے دکاندار بیٹھا ہوا ہے کسی محلے کی مارکٹ میں اور محلے کی مارکٹ میں آج کل تو ایسا ہے کہ بڑے شروعوں میں خاص طور پر کہ مختلف لوگ گاڑییں لے کر آتے ہیں وہیں ان کو چیزیں بیچ کے چلے جاتے ہیں ہالسل کے مارکٹوں میں جانا نہیں پڑتا اب یہ ملازم کہیں سے چھٹی کے بعد چلے جاتا ہے ہالسل مارکٹ میں وہاں سے چیز خریدتا ہے دکاندار بیچ دیتا ہے کہ میں جناب اتنی قیمت پر آپ کو بیچ رہا ہوں جتنی قیمت پر آپ بار سے خریدتے ہیں اور وہ اپنا جانب نفع بھی کمائے لیتا ہے اگر ایسی صورت ہے تو جائز ہے یعنی وہ جوب بھی کر رہا اور پارٹ ٹائم میں کام بھی کر رہا ہے اگر ایسی صورتحال تو جائز ہے اور اس کے علاوہ ہے تو کوئی اور جوب کے ٹائمنگ میں بھی کہ اگر یہ کام کرتا ہے اور مالک اس کو اجازت دیتا ہے تب بھی جائز ہے اگلی کال تیچے سے ہم نے یہ جاننا تھا کہ اپنا اب جیسے کنٹینرز وغیرہ آتے ہیں باہر سے شپ کے تھروں تو اب جن کا کارگو ہوتا ہے ان کے اندر تو وہ اپنا باہر سے ڈیپوڈیٹ لگواتے ہیں شپنگ لائن میں کہ ان کا کنٹینر ان کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈیپوڈیٹ رکھتے ہیں اپنا کوئی بھی بندہ لگا سکتا ہے تو مطلب ڈیپوڈیٹ لگا گیا ڈیپوڈیٹ اس کے اوپر ہم جس کا کارگو ہوتا ہے اس سے ہم دو تین ہزار جتنے اس سے بات ہو ہماری کمیشن تو وہ ہم اس سے لے لیتے ہیں تو مطلب یہ پیسے جائز ہوئے کہ ہم اپنا پیسے لگا کے دو تین ہفتوں کے لیے پھسا کے مطلب پیسے پھر ہم اس کے اوپر کمیشن دو تین ہزار روپے لیں تو یہ جائز ہوتی ہے نہیں برس یہ رینوائے فرماد ہے دیکھیں یہ جو انہوں نے سوال کیا بڑا ہی مبہم سوال ہے اور دو چار اس طرح کے کام کرنے والوں سے واسطہ نہ پڑتا یعنی بطور سائل وہ نہ آتے تو یہ سوال واقعی سمجھ میں نہیں آتا ہوتا یہ ہے کہ کنٹینر جب باہر نکلتا ہے تو اس کو واپس بھی آنا ہوتا ہے اب جناہم مثال کے طور پر یہاں سے وہ نکلا اور ریمیار خان گیا ہے کراچے سے نکلا اور وہاں سے واپس ہی نہ آئے تو کنٹینر والا تو بیچارہ پھس جائے گا جی رول جائے گا پھس جائے گا کراہ پر چل رہے ہوتا نہیں تو بنیادی طور پر جو مال خرید رہا ہے وہ اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ یہ کچھ ذرہ زمانت جمع کروائے اب وہ مالکان جو ہیں جو امپورٹ کرتے ہیں وہ قطن ایسا پیسہ نہیں رکھتے صاف منا کر دیتے ہیں ہم یہ پیسے نہیں رکھ سکتے یہ پیسے رکھتا ہے جو کلیر ایجنٹ ہے وہ اپنے جی اپ سے پیسے لگاتا ہے مال زیادہ آ جاتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ لوگوں سے پیسے پکڑتا ہے اب وہ لوگوں سے پیسے پکڑ کے وہ اس ایجنسی میں یا اس کمپنی میں جمع کروا دیتا ہے کہ جناب یہ آپ کو پیسے چاہیے تو یہ پیسے رکھیں شورٹی کے لئے شورٹی کے لئے تو بالکل ایک فطرت کے مطابق اور ایک رول اور ریگولیشن کے مطابق کام ہوتا خرید و فروخت میں یہ شامل رہا تھا جی ہاں اب ایک آؤٹسائیڈر نے صرف اپنے پیسے دے دیئے جی وہ پیسے کیوں دے گا اس نے کونسا مال منگوایا ہے جی اس کے پاس کونسا کینٹینر جا رہا ہے جی اس سے کیا فائدہ ہے وہ لالج میں دیتا ہے کہ جی پیسے دے دو اس کے اوپر اتنا نفع ملے گا اب یہ معاملہ ہو جاتا ہے سوڈی اگر وہ کنٹینر جس کا مال لے کر آیا ہے وہ پیسے رکھوائے گا تو وہ نفع ملے لے گا لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں یہ لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ کیوں پساؤں پساؤں مہنے دو مہنے کے لئے تو وہ نکل جاتا یہاں سے اور کلرینگ اجنڈ جو ہے وہ پس جاتا ہے اور وہ پھر جو ہے بڑا مطلب کے نازک فیلڈ ہے جی جائز نہیں نہیں یہ جو معاملہ ہے کلرینگ اجنڈ کی بہت نازک فیلڈ ہے رشفتیں وہ دہرہا ہوتا ہے دو نمبر کھام وہ کروارا ہوتا ہے کینٹینر میں کیا بھرا ہوا ہے اور ڈاکومنٹ میں کیا لکھ کر بھیج رہا ہوتا ہے سب اس کو کھانچے پتا ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگ بچنے والے بھی ہوتے ہوں حرام کام نہ کرتے ہوں صرف محدود جو مواقع ہوتے ہیں وہاں تک اپنے آپ کو رکھتے ہوں جائز طریقے کے مطابق کرتے ہوں لیکن غالب اکثریت اس فیلڈ میں ایسی نہیں ہے جی تو جہاں وہ رشفت کا لیندن کر رہے ہوتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر یہ حضرات سود کی بھی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں چیک یعنی جن پارٹیوں سے وہ پیسے لے کے ڈالتے ہیں ان کو پھر وہ سود دے رہے ہوتے ہیں چیک تو یہ صورت جو ہے ناجائز شکل پر مشتمل ہے اس سے بچنا ضروری ہے ایک تو اس میں وہ ہے جو انویسمنٹ کر رہا ہے اور اس کو پر سود لے رہا ہے وہ تو سود لینے والا ہوگا لیکن بقیہ جو افراد اس میں انوالو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ایون جو تاجر جو ہے وہ کنٹینر خرید رہا ہے کنٹینر کا سامان خرید رہا ہے اور وہ اس کو بک کر رہا ہے کیا وہ بھی گناہگار ہوں گے حصہ دار ہوں گے دیکھیں تاجر گناہگار ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس بات کو فیصلہ کرنے کے لیے نظام کو تھوڑا سا اور ڈیپ لی ٹیلی کرنا پڑے گا کیونکہ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میں ذرہ زمانہ جمع نہیں کرواتا جی میں تو نہیں کروں گا بھئی اس کا حق ہے آپ کتنی خریداری جو انہیں ادھار کرتے ہیں روز مرہ کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے مارکٹ چلی ہے لیکن وہ ہر ادھار خریداری پر ذرہ زمانہ جمع کرواتے ہوں ضروری تو نہیں ہوتا بلکل نہیں یا کوئی چیز ان کے پاس جاتی ہے اور حضر زمانہ جمع کراتے ہوں تو یوں بعض وقت ہی ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے بھئی میں جمع نہیں کرواتا لیکن اس کے پس منظر میں اگر دیکھا جائے پستہ کی لرنگ ایجنٹ ہے نظرہ سارا اس پر گرتا ہے وہ پھر ناجائز کاموں کا سارا لیتا ہے یعنی قانونی طور پر تو وہ کام جائز ہوتے ہیں لیکن سود کا سارا اس نے لیا ہے ناجائز کام ہوا ایک تو اگر تاجر خیرخواہی کا ذہن رکھتا ہے اور ایک مسلمان کو گناہ سے بچانا چاہتا ہے اس کے پاس تو اتنے پیسے ہوتے ہیں اس نے جو ہے وہ پچاس لاکھ روپے کا مال مغوایا ہے دو لاکھ روپے مزید جمع کروا دے گا دو تین مینے کے لیے تو کیا حرج ہے ایک نظام کے اندر خرابی دور ہوگی بہتری پیدا ہوگی کام اپنی فطرت کی طرف آئے گا یہ بھی ایک نیکی اور احسان کا کام ہے دوسرے کے ساتھ بڑی تفصیلی اور بریف جو ہے گفتگو ہوگا اس کا حکوم بھی بین کیا ہے محسسی صاحب نے اگری کول کی طرف بڑھتے ہیں محمد ظہور التاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں محسسی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے جو بڑی بسیں یہاں سے جیسے کہ کراچی سے اپٹ آباد راول بنڈی اسلام آباد جاتی ہیں بسیں راستے میں ہوتلوں پر رکتی ہیں تو ہوتلوں پر ڈرائیور کا کھانا فری ہوتا ہے عموماً اوٹو والنگ طرف سے تو پسنجر کھانا کھاتے ان سے پیسے لی جاتے ہیں لیکن عموماً ڈرائیور حضرات یہ کرتے ہیں کہ ان کی جانب چانب والا ساتھ ہوتا ہے دوچال لوگ ساتھ ہوئے تو ان کو بھی کہتے ہیں کہ آو ہمارے ساتھ کھانا کھالا تو وہ بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کی اجازت ہوگی کہ یہ کھانا اس طرح کھائیں اور کیا ڈرائیوروں کے اجازت ہے کہ وہ اس طرح سے فری میں کھانا کھائیں پھر ڈرائیور صرف کھانا نہیں کھاتے بلکہ ساتھ میں موبائل کارڈ بھی لیتے ہیں اور سگرائٹ اور دیگر چیزیں بھی ان سے پوچھ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا اشارت فرماتے ہیں موسیق کرانچی سے لگے خونجراب تک ہے صحیح اچھا یہی معمول ہے اور یہ بھی ہوگا کہ جناب جو کسٹومر ہیں ان کو تو دال بھی پانیواری ملتی ہے اور ڈرائیور جوانا چرکے خارے ہوتے ہیں یعنی وہ دال عام مارکیٹ میں جو ہے وہ اگر پچاس روپے کی ہے تو وہاں چار سو روپے کی ملے گی تو اب لا موالا ایک بڑی گاڑی کے اندر پچاس کسٹومر تو ہوں گے جس ہوتل پر گاڑی رکے گی پچاس کسٹومر اس ہوتل سے بزنس کریں گے اور اگر چار سو روپے کا ایک پیسنجر کھانا کھاتا ہے تو پچاس آج میں نے کتنے کھانا کھایا بیزار یہ چار سو زرب بیزار بیس ہزار روپے کھانا کھایا ٹھیک ہے اس بیس ہزار میں مارکیٹ ریٹ کا جو ہم ڈیفرنس دیکھ رہے ہیں آدھے ہزار تو ویسے ہی مارکیٹ سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے پھر مارکیٹ ریٹ کے مطابق بیچے ہیں نفع جب بھی ہے بیس ہزار کے اندر اگر بارہ ہزار روپے نفع ہے اور تین ہزار روپے ڈریور پر خرچ کر دیا تو ہٹل والے نے تو بڑی انویسٹ کی ہے یعنی کوئی گھاٹے کا ستا تو نہیں کیا کوئی چرگا کیا مطلب کہ بکرہ بھی رکھ دے تو شاید اس کو فائدہ ہو دارے بعد بکرہ کی رانے رکھے گا پورا بکرہ تو کھانے سارے دو آدمی اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ڈریورز کنڈکٹر ان کو کھانا کھلانا اور انہوں نے نئی بات بتائی ہے کہ جناب اس کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں ممکنے کوئی نشے وشے کی چیزیں بھی فرام کی جاتی ہوں ہائی ویس کے ہوتلوں پر اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ کیوں دیتے ہیں ہوتل والے تاکہ گاڑے یہاں روکے گاڑے یہاں روکے فتح وردیشریف میں ایک مسئلہ ہے کہ جناب ٹیشن پر مجھے بیچنے دیا جائے کسی اور کو نہ بیچنے دیا جائے تو فرمایا اس کے بدلے جو پیسے لے جاتے ہیں اسی یہ عجرت نہیں ہے کوئی محنت نہیں ہے کہ ڈرائیور نے اس کے لیے کوئی ایسا کام کیا جو جائز اور رواہ ہو یہ جو کام کیا ہے ڈرائیور نے ان کے لیے اس کے بدلے پیسے لینا یہ رشوت ہے تو مالِ حرام اس کے لیے کھانا اور قطع جائز نہیں ہے اور جو یہ اپنے ساتھ دوستوں کو بٹھا رہا ہے کہ تم بھی آجا تم بھی آجا ظاہر بات تو رشوت میں اسے دار ہے انہیں بھی بچنا چاہیے دیکھتے رہے یہ مدنی چینل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے